ایسا ملک جس کی پارلیمنٹ کی امارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی پارلیمانی امارت ہے اس ملک میں ہر سال تقریباً تیس ملین سیاہ سیر کے لیے آتے ہیں جیو تھرمل چشموں اور دریائے ڈینیو کے حوالے سے بھی جانا جانے والا ملک یہ ملک اپنے تیرہ نوبل انام یافتہ افراد کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ہنگری زبان دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ایک ہے جس کے چوالیس حروف تحجی ہیں اس ملک میں شملہ مرز کو بطور سرک مرز کے استعمال کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہنگری کے بارے میں نہائیر تھی دلچسپ حقائق اور اس کی دلچسپ تاریخ کے بارے میں بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ہنگری وستی یورپ کا ایک ملک ہے جس کی سرحدیں سلوواکیا، یکرین، رومینیا، سربیا، کرویشیا، سلووینیا اور آسٹریہ سے ملتی ہیں اس ملک کی عبادی ستر فیصد شہری علاقوں میں رہائش پذیر ہے ہنگری میں انسانی زندگی کے اثار چار ہزار قبل مسیح کے ملتے ہیں اس ملک کی بنیاد آٹھ سو پچانوے اسوی میں رکھی گئی اس کا دارالحکومت بودھا پیسٹ ہے جو کہ ملک کا ایک بڑا شہر بھی ہے اس کی عبادی بیس فیصد کے قریب کیپٹل میں آباد ہے دارالحکومت ملکی ثقافت اور سنت کا مرکز ہے یہ ایک نہائیت ہی دلکش اور خوبصورت شہر بھی ہے دریائے ڈینیوگ کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھیں بلندو بالا امارتیں سڑکوں پر روان دھوان خوبصورت گاڑیاں کام سے کام رکھنے والے لوگ دریا میں چلتی کشتیاں اور جہاز یہاں پر زندگی ایک خاص ترتیب سے چلتی ہے جیو تھرمل چشموں کی وجہ سے زیر زمین دو سو سے زائد گاریں مجود ہیں یہ یورپ کے سب سے بڑے سینیگاغ کا گھر ہے جس سپین کے الحمدہ پیلس کی طرز پر بنایا گیا ہے یہ یورپ کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سیٹیز میں سے ایک ہے ہنگری کی پارلیمنٹ دنیا کی تیسری سب سے بڑی پارلیمانی امارت ہے جس کے ستائیس گیٹ اور چھ سو اکانوے کمرے ہیں ہنگری میں کوئی بھی امارت چھانوے فٹ سے بلند نہیں بن سکتی ملک میں عوامی مقامات پر سونا غیر قانونی ہے یہاں پر کار میں سوار ہر شخص کو سیٹ بیلٹ باننا بہت ضروری ہے یہاں پر ڈیڑھ میٹر سے کم قد رکھنے والے بچوں کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کی بلکل اجازت نہیں ہے ملک میں چار بچوں کی پدائش تک انکم ٹیکس معاف ہے یہاں کے دس سے چودہ برس کی عمر کے بچے بھی ٹرین چلاتے ہیں لیک بولٹن لیک بولٹن سینٹرل یورپ کی سب سے بڑی جیل ہے ہنگری میں بعض اوقات برک باری میں ٹینکوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ملک میں لیٹرسی ریٹ 99 فیصد ہے ڈیوریسن ڈیوریسن ہنگری کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے جو اپنی یونیورسٹیز کی وجہ سے جانا جاتا ہے ہنگری کی سب سے قدیم یونیورسٹی پیکس یونیورسٹی ہے جس کی بنیاد 1367 میں رکھی گئی یہ دنیا کی تیس مشہور سیاحتی مقامات میں سے بھی ایک ہے اسٹر گھوم مغربی ہنگری میں دریائے ڈینیو کے اوپر ہنگری کا سب سے بڑا چرچ ہے اس ملک کے جھنڈے میں تین رنگ پائے جاتے ہیں قومی زبان ہنگریان ہے بودھا پیس میں دنیا کا تیسرا قدیم ترین سب وے سسٹم مجود ہے جو 1896 سے کام کر رہا ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ہنگری میں اگر آپ 24 گھنٹے کا ٹکٹ خرید لیں تو آپ 24 گھنٹے ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں ہنگری اپنے تیرہ نوبل انام یافتہ افراد کے لیے بھی جانا جاتا ہے ملک کا قومی کھیل وارٹر پولو ہے اس گیم میں ہنگری نے 15 گولڈ میڈل اپنے نام کر رکھے ہیں ہنگری نے 465 سے زیادہ اولمپک گولڈ میڈل بھی جیت رکھے ہیں ملک میں کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے البتہ ایسائیت سب سے بڑا مذہب ہے ملک میں 98 فیصد آبادی ہنگریان نسل کے لوگوں کی ہے یہ ملک وقت کے اعتبار سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے یہ ملک پاکستان سے تقریباً 4,621 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے ناظرین اگر ہنگری کی ہسٹری کی بات کریں تو ہنگری کی بنیاد 895 اسوی میں رکھی گئی جو اسے یورپ کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک بناتا ہے 997 میں ان کا پہلا بادشاہ کینگ سینٹ سٹیفن تھا کیونکہ وہ سینٹ تھا اس لیے اس کی تبلیغ سے مسیحیت پھیلنے لگی بیت المقدس پر پانچویں صلیبی حملے کی قیادت ہنگریان بادشاہ کی تھی 1241 میں یہاں منگولوں نے حملے کر دیئے ان حملوں سے ہنگری کو بہت بڑا دھجکا لگا بعد میں انہوں نے قلعہ بنا کر اپنا دفاع کرنا سیکھ لیا سلطنت عثمانیہ کا آغاز اناتولیا سے ہوا لیکن ہنگری کی ایک غلطی سے اس کی سرحدیں یورپ کے قلب تک پھیل گئی سلطان مراد اول نے 1365 میں ینیچری کی بنیاد رکھی ینیچری ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نئی فوج ینیچری بقاعدہ چھاؤنی کے اندر رہتے تھے شروع میں یہ بہت بہتر کام کرتے رہے لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے رنگ دکھلانا شروع کر دیا ینیچری یعنی ملکی اسٹیبلشمنٹ یہ ملکی معاملات میں مداخلت کرنے لگے اس کے بعد ہر نئے سلطان سے انام و اکرام کے مطالبات بھٹتے گئے اور جرنیل جنگیں لڑنے کی بجائے محلاتی سازشوں میں مصروف ہو گئے پندرہ سو بیس میں سلیم اول کے انتقال کے بعد عثمانی سلطنت کی باغ دور سلمان اول کے ہاتھوں میں آگئے اور یہی سے دولت عثمانیہ کے اس دور کا آغاز ہوا جو اپنی خوشحالی اور استحکام کی وسط کے اعتبار سے یادگار ہے سلمان چکار کی غرصے کسٹنطونیا سے اردن گیا پیچھے سے ینیچری نے کسٹنطونیا پر بغاوت بھرپا کر دی خبر سن کر سلطان واپس لوٹا اور غردار جرنیلوں کو سزا دی اور بغاوت کا خاتمہ کر دیا ینیچری کی بغاوت سے سلمان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ سلطنت کے امن کے لیے اس فوج کو جنگ میں مصروف رکھنا بہت ضروری ہے سلمان نے اپنے سفیروں کو ہنگری کے بادشاہ لوئیس ثانی کے پاس بھیجا اس نے تکبر میں عثمانی سفیروں کو مروا دیا سلمان نے ہنگری پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا سلمان سربیہ کی طرف بڑھا سات روز کی گولہ باری کے بعد اکیس اگست پندرہ سو اکیس کو بلغرات فتح ہو گیا اور ہنگری میں داخل ہونے کے تمام دروازے ان کے واسطے کھل گئے اٹھائیس اکتوبر پندرہ سو چھبیس کو مباکس کے میدان میں ہنگری کی فوج سے مقابلہ ہوئی دو گھینٹے سے بھی کم وقت میں جنگ ہوئی اور ہنگری کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا بادشاہ لوئیس ثانی بھاگتے ہوئے مارا گیا شہر نے ہتھیار ڈال کر دروازے کھول دیئے سلمان دریائے ڈینیوک پار کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے خبر ملی کہ ینیچری نے مصر میں بغاوت کر دی ہے سلمان کو واپس جانا پڑا لیکن سلمان بغاوت کچلنے کے بعد پھر واپس آیا تین ستمبر پندرہ سو انتالیس کو بودھا پیس کا محاصرہ کیا چھے روز میں بودھا فتح ہو گیا اور ہنگری سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا سلطان سلمان چھے ستمبر پندرہ سو پینسٹ کو آسٹریہ کے قلعے کے محاصرے کے دوران اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اس کی میت کو واپس قسطنطونیہ لائے گیا جہاں پر سلمان کی تعمیر کردہ مسجد عثمانیہ میں انہیں سفردے خاک کر دیا گیا سولہ سو تریاسی میں سلطنت عثمانیہ نے دوسری بار ویانہ کا محاصرہ کیا مگر مسیحیوں نے سلطنت عثمانیہ کو ویانہ سے آگے یورپ میں نہ بڑھنے دیا ویانہ میں دوسرے محاصرے میں ناکامی کے بعد ینیچری نے فوجی تنظیم کو جدید بنانے کے ہر اقدام کی مخالفت کی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہنگری نے دیگر یورپی ممالک کی طرح ہالی لیگ آرمی بنا لی جس میں چوہتر ہزار افراد نے جنگ بھی لڑی سلطنت عثمانیہ کو پہلی شکست ویانہ کے ناکام حملے کے صرف تین سال بعد سولہ سو چھاسی میں بودھا میں ہوئی اور سترہ سو اٹھارہ میں ہنگری سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا اور ہیکس برگر خاندان کی بادشاہت بن گئی بعد میں انہوں نے آسٹریہ سلطنت میں شمولیت اختیار کر لی 1918 میں آسٹرو ہنگری کے بادشاہ کے قتل کے بعد پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی دوسری عالم جنگ کے بعد ہنگری سوویت یونین کی ایک سیٹلائٹ ریاستت بن گیا سوویت یونین کے خاتمے پر 23 اکتوبر 1989 کو ہنگری دوبارہ پارلیمانی جمہوریہ بن گیا اور 2007 سے اب یہ شینگن میں بھی شامل ہو چکا ہے ہنگری کے اگر کھانوں کی بات کریں تو ہنگری میں ہر قسم کے کھانے دستیاب ہوتی ہیں ہنگری کے لوگ زیادہ مسالے دار کھانے کھانے سے پرہیز کرتے ہیں میکڈونل ہنگری میں قائم ہونے والا پہلا غیر ملکی فاسپورٹ ریسٹورانٹ تھا ملک کا مقبول ترین کھیل فوٹ بال ہے ہنگری کے لوگ 96 کے ہنسے کو بہت اہمیت اور عزت دیتے ہیں ہنگری رکبے کے اعتبار سے 108 نمبر پر ہے ملک میں ماں کو بچے کی پدائش پر 72 ہفتے کی رخصت بے ماں تنخواہ ملتی ہے اس کے باوجود ملک کی عبادی کم ہو رہی ہے ناظرین یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے ویڈیو آخر تک دیکھنے کا شکریہ